کسان بھائیوں گر گئی ہے یا جھگ گئی ہے تو آپ اس میں ایک ہی چیز کا دھان رکھیں کہ اس کے اندر تھوڑی نمی سوک لینے دے تب آپ اس کی ہارویسٹنگ کریں جنرلی جب تھریسنگ کرتے ہیں تو گہوں کے اندر نو یا دس پسنٹ کے آس پاس یا نو سے بارہ پسنٹ کے بیچ میں موائسر ہونا چاہیے جتنا موائسر کم ہوگا تو اس میں سٹوریج لوسز کم ہوں گے اگر آپ نے گھر پہ سٹور کرنا ہے تو آپ کم سے کم موائسر یا اس کو باہر سکا کے تھریسنگ کے بعد تب سٹور کریں ایک دوسرا کنسرن ہے کہ جہاں پہ کروپ گرین فیلنگ سٹیج میں تھی پٹ میچور نہیں ہوئی تھی وہاں پہ کنسرن ہے کہ بارس کے ساتھ جب آپ کے ایئر ہیڈ میں یا سپائک میں یا بالی میں نمی بنتی ہے تو اس کے ساتھ کرنال بند کی انسیڈنس آ جاتی ہے اور کرنال بند سے دانہ کارا پڑ جاتا ہے اور اس سے گہوں کی کوالٹی کا کوالٹی کا لوس ہوتا ہے آپ کو اس کی کم پرائس ملتی ہے مارکٹ میں تو اس کا بچاؤ کرنے کے لیے آپ کے یہاں چاہیے وہ کرنال بند آئی ہے یا نہیں آئی ہے بٹ آپ کو اسی اس کر سکتے ہیں اگر جا آپ کے یہاں نمی مینٹینڈ ہے تو اس کے مائے ایک پروفائیلیٹک سپری کرلیں ٹیلٹ کا ٹوانٹی فائی فیسی یا پروپی کونہ جول اس کا جنرلی ریکمنڈڈ ڈوز ہے سو سے ڈیڑھ سو ایمیل پرتی ایکڑ سوا سو لیٹر پانی میں تو اس میں کرنال بند آگر جا آپ اس کے آنے سے پہلے سپری کر لیتے ہیں تو اس کے آنے کی گنجائز کم رہے گی تو جن کسان بھائیوں کے گہوں کی سٹیج ایسی تھی گرین فیلنگ سٹیج میں تھی اور ابھی پندرہ بیس دن ہے میچورٹی میں تو وہ اس کا سپری کر لیں تاکہ اس کے مائے کرنال بند کی انسیڈنس کم آئے اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جہاں جیسے مان لو لیٹ لیٹ سون کروپ ہے اس میں کروپ تھوڑی جھکی ہے یا تھوڑا سلائٹ ٹلٹ ہوئی ہے تو وہ جنرلی پانچھے دن کے اندر وہ واپس کھڑی ہو جائے گی اس میں اتنا کنسن نہیں رہتا ہاں یہ جرور ہے کہ ہمیں یہ ریپیٹڈ جو انسیڈنس ہو رہی ہے ہائی رین کی اور لوڈنگ کے لئے اس کے لئے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ایگرونومک پریکٹیسز ہیں جس کے وجہ سے کم سے کم نقصان ہو میں پچھلے بارہ سالوں سے تقریباً کنٹینیوسلی بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنی کوشیس ہو سکے جیرو میں بہو ہیں جیرو میں بہو ہیں جیرو میں بہو ہیں جنرلی جیرو کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ جیرو اس کو گرنے سے بچا دے گی بٹ جیرو میں گرنے کی انسیڈنس کم ہو جائے گی اور اس میں جو پانی بھراو کا ایشو ہے وہ بھی کمپیرٹیولی کم رہے گا تو آپ اگر جو دھان کے بعد گیہوں کی بہائی کر رہے ہیں تو جیرو میں ہی بہو ہیں تاکہ اس کے اندر پانی ترنت اتر جائے باریس زیادہ باریس کے بعد اور تیج ہوایں چلیں تو وہ کم جھکیں یا کم گریں اس سے نقصان کم ہوگا دوسرا ایک انٹروینشن ہے جو آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی سوئل کی بائنڈنگ کیپیسٹی دیکھتے ہوئے اگر آپ کی سوئل کی بائنڈنگ کیپیسٹی کم جور ہے تو اس میں دھیان رکھیں کہ آپ زیادہ نائٹروین نہ ڈالیں آپ اپنے ٹارگیٹ کو منیمائز کریے جیسے مان لو آپ کی سوئل بائنڈنگ کیپیسٹی اتنی پور ہے کہ آپ کو پتا ہے وہاں پر بار بار کروپ گرتی ہے تو آپ اس جگہیں پہ آپ ٹارگیٹ انسار نائٹروین اپلائی کریے پلانٹ کی پاپولیشن تھوڑا سا کم رکھئے یونی فارم رکھئے کم رکھئے تاکہ آپ کو آخری کے اندر اس طرح کی انسیڈنس میں ایک بچاؤں مل سکے